ڈراما پہلا سوال دیکھیں ڈراما کے مطلق ڈراما کے زبان کا لفظ ہے ڈراما لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے یونانی ہے ڈراما کے معنی کیا ہے ڈراما کے معنی ہے عمل کرنا یا کچھ کر کے دکھانا ڈرامے سے مراد کون سی کہانی ہے ڈراما کس کہانی کو کہا جاتا ہے اسطلاح میں ڈرامے سے مراد ایسی کہانی ہے جسے سٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے گوھر کیجئے گا ڈرامے سے مراد ایسی کہانی ہے جسے سٹیج پر کرداروں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے ڈرامے کے اہم اجزائی ترقیبی ڈرامے کے کوئی نو اجزائی ترقیبی ہیں پہلا سٹیج دوسرا تماشائی پلاٹ تصادم اور کشمکش کردار مکالمہ تجسس نکتہ روچ اور موسیقی جی ویرز یہ تھے ڈرامے کے نو اجزائی ترقیبی اس کے بعد ہے ڈرامے کی اقسام آتی ہیں ڈرامے کے کل کتنی اقسام ہیں ڈرامے کی دو اقسام ہیں ایک علمیہ اور دوسری تربیہ علمیہ ڈراما کسے کہتے ہیں علمیہ ڈراما وہ ڈراما ہوتا ہے جو علمناک انجام سے دو چار ہو اسے علمیہ ڈراما کہتے ہیں اور ایسے ڈراموں کے واقعات درد انگیز اور علمناک ہوتے ہیں جی جس میں علمناک انجام ہو جس کا اور جس کے واقعات درد انگیز ہو وہ علمیہ ڈراما کہلاتا ہے دوسری قسم کا ڈراما ہے تربیہ ڈراما تربیہ ڈراما کسے کہا جاتا ہے تربیہ ڈراما کو کومیڈی ڈراما بھی کہا جاتا ہے اور اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ جس کا انجام پر مسرط اور خوشکن حالات میں ہو معاشرتی اور ڈرامائی ناول عام طور پر اسی تربیہ انجام سے دوچار ہوتی ہیں جی ویرز یہ تھے ڈراما کی اقسام امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھا گئی ہو ڈراما کے مطلق آپ کی جو سوالات ہیں کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی